بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینز میں ہوں سہیل احمد بیس پوائنٹ میں ہوں شامدید آج چودوں کا ہمارا سولوہ دن ہے تو آج ہی ہم نے دیکھنی ہے کہ پروگریس کیا ہے تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف تو ویڈیو اپلوڈ کرنے میں سم ٹائم میں تھوڑا بہت لیٹ ہو جاتا ہوں لیکن میں ساتھ ساتھ ویڈیو بنا رہا ہوں کہ جو جو میں ڈیز بتا رہا ہوں اسی ڈیز کی یہ ویڈیو ہے لیکن اپلوڈ کرنے میں سم ٹائم فرام بہت لیٹ ہو جاتا ہے لائک میں اگر میں چودوے دن کی آج سے پندرہ بیس دن پہلے اپلوڈ کی تھی تو سولوے دن کی اب بھی اپلوڈ کر رہا ہوں تو اپلوڈ کرنے میں دیر ہو سکتی ہے لیکن یہ ہے کہ ویڈیو میں ساتھ ساتھ بناتا جا رہا ہوں تو اس طرح آپ سولوہ دن ہے ہمارا تو یار تھوڑا بہت مسئلہ ہو گیا ہے مسئلہ یہ ہوا ہے کہ چودوے جو ہے ایک دوسرے کو کٹنا سٹارٹ ہو گئے جیسا کہ ویڈیو میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا چودوے کچھ زخمی ہوئے ان چودوے کو ہم نے علیہ دا تو کر لیا ہے لیکن ابھی یہ کافی پچاس ساٹھ چودوے جو ہیں وہ زخمی ہو چکے ہیں کچھ چودوے کے جو پیٹ پہ زخم ہے آپ کو نظر آ رہا ہوگا ویڈیو میں ساتھ کچھ چودوے جو ہے دم جو ہے وہ زخمی ہے کچھ چودوے کی آنکھ زخمی ہے تو اس طرح کافی چودوے جو ہے وہ تقریبا پچاس ساٹھ چودوے زخمی ہو چکے ہیں ان سب چودوے کو ہم ابھی سیپرٹ کر رہے ہیں لیکن یہ بتاتا جاتا ہے کہ ہمارے جو ہم سے غلطی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے ان کی جو چونج ہے وہ کٹنی تھی وہ ہم نے ٹائم سے نہیں کٹی تو جس کے لئے صحیح ایک دوسرے کو کٹنہ سٹارٹ ہو جاتے ہیں اس کا ایک تو حال یہ ہے کہ لیٹس پوز اگر آپ فارم گناہ ڈالا چاہ رہے ہیں تو چودوے جو ہے جب وہ دس پندرہ دن کے ہو جائے تو اس کے بعد ان کی آپ چونج ہویا ہے جو ہے وہ کٹ دیں تاکہ وہ جو ہے ایک دوسرے کو تحمی نہ کریں اس کے علاوہ خوش دودھ ملتا ہے جو کہ جہاں سے آپ فیڈ گیا لاتے ہیں وہاں سے اگر آپ پوچھے گئے تو وہاں سے آپ کو وہ خوش دودھ بھی مل جائے گا وہ تقریباً دو ڈائیسو روپے کلو ملتا ہے تو وہ ایک کلو کا جو پیک ہے وہ اگر آپ ایک فیڈ کی بوڑی میں ڈال دیتے ہیں تو اس طرح یہ ہے کہ ان کے اندر جو یہ ایک دوسرے کو کٹنے کی اور دوسرے کو ماننے والی جو یہ ہیبرٹس ہیں یہ نہیں آتی یہ کم ہو جاتی ہے باقی ان کی آپ چونج ہوئی رہا بھی جو ہے وہ بھی کٹ دیں اس کے علاوہ دوسری بات آج یہ بتانی جب وہ موشن گئرہ پہلے جو آپ دوائی گئرہ ڈالیں وہ آپ اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں کہ اگر آپ کے پاس زیادہ چوزے ہیں تو اس کے بعد آپ نے ان کا یہ بیک چیز چیک کر لیے جہاں سے ان کا پہانہ گئرہ نکلتا ہے وہاں بھی آپ یہ چیک کر لیں کہ ان کا سم ٹائم یہ جو بیٹ ہے یہ جمعی ہوئی ہوتی ہے جیسا کہ آپ کو یہ ویڈیو میں نظر آ رہا ہوگا اس طرح تو یہ آپ کسی کپڑے ویسے صاف کر دے تاکہ ان کا جو پہانہ ہے وہ ساتھ ساتھ نکلتا رہے اور چودہ جو ہے اس طرح مرے گا نہیں ادر وائز یہ ہے کہ جب وہ پہانہ نکلتا نہیں ہے تو وہ کم زیادہ ہو جاتی ہے اور وہ پھر یہ ہوتا ہے کہ چودہ مرنا سٹارٹ ہو جاتا ہے تو ابھی تک کے لیے میرے حال میں اتنا کافی ہے آج جو تین اپ ڈیٹ آپ کو دینی تھی وہ بس یہی کچھ ہے تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ نیکس ڈے کے ساتھ تو جو بھی اپ ڈیٹ ہوئی ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا رہوں گا تو اس کے لیے اگر ابھی تک آپ نے میرے تینل سبسکرائب نہیں کیا تو تینل سبسکرائب کر لیجئے ویڈیو کا پسند آئی ہو تو لائک کر دیجئے کوئی اور چیز پوچھنی ہو تو آپ مجھے کومنٹ میں پوچھ سکتے ہیں تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ موسیقی